پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کے بیان کے مطابق شمالی اور جنوبی وزیرستان کی سرحت پر سڑک کی نارے دہشت گردوں نے بارودی سرنگ نصب کی تھی جس کے پھٹنے سے ایک سیکیورٹی افسر اور دو اہلکار شہید ہو گئے جبکہ تین اہلکار شدید زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے وزیراعظم نواز شریف نے دھماکے کی شدید مضمت کی ہے ادھر ڈیرہ مراد جمالی کے علاقے گوٹ جمعہ خان کے قریب دہشت گردوں نے پولیس شیک پوسٹ پر حملہ کر دیا فائرنگ سے ایک اہلکار جانبہک ہو گیا جوابی کارروائی پر حملہ آور فرار ہو گئے پشاور میں صدیق اکبر کولونی میں سینڈ ویو کے ملازم عرشد نوید کے گھر کے باہر بارودی مواد نصب کیا گیا تھا جس کے پھٹنے سے زوردار دھماکہ ہوا تاہم واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا پولیس کے مطابق گھر کے باہر پانچ سو گرام وزنی بارودی مواد نصب کیا گیا تھا اس سے پہلے رات کے نامعلوم سمت سے فائر کیے گئے دو راکٹ باچہ خان ائرپورٹ کی حدود میں رنوے کے قریب گرے لیکن ان سے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا واقعے کے بعد حکام نے فوری طور پر ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن روک دیا ایک گھنٹے کے مکمل سرچ آپریشن کے بعد ائرپورٹ کو کلیر قرار دے کر فلائٹ آپریشن شروع کر دیا گیا موسیقی